اوہ منوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھے درود ہے پرشتوں کا بزیقہ سلاة و سلاة آواز ذرا سادی کرلو بھائی لوگوں کے کان کو تقریف ہو لے آواز سادی کرلیں یہ تقریر میں تقریر والی آواز سادی کرو درود اپنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن العباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ خانے کعبہ ہے خانے کعبہ کا کعبہ نبی پاک صاحب الولاق کا نورانی روزہ ہے ابھی یہ حضرات آئے ان کے بچوں نے ان کے گھر والوں نے اور خود انہوں نے تیاری کر کے عمرہ کیا اور عمرہ کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے بہت اہم کام ہے سعادت کا کام ہے سواب کا کام ہے نیکیوں کا کام ہے اور اس سے اللہ تعالی دنیا بھی روشن کرتا ہے آخرت بھی روشن کرتا ہے حضور کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے کاروبار میں اس کے گھر میں اس کے گھلیان میں اس کے مکان میں اس کے اولاد میں برکتیں دے تو ایسا شخص اللہ کا گھر اور میرا درد دیکھنے کی عادت بنا لے اللہ اس کے یہاں برکتوں کو نازل فرمائے گا تو یہ عمرہ کرنا برکتوں کی حصول کا ذریعہ ہے اللہ تعالی بے شمار برکتیں دیتا ہے اس کے ذریعے سے ایمان کے اندر برکت آتی ہے اسلام کے اندر برکت آتی ہے مکان کے اندر برکت آتی ہے اور بہت ساری چیزوں میں اللہ اس کی برکتیں دیتا ہے عمرہ کرنے کے لیے ہر کوئی شخص یہ جب مدینہ مدینہ کی بات آتی ہے تو دیوانے کے دل اور آنکھیں روتی ہیں کچھ لوگ برداشت نہیں کر پاتے تو آنکھوں سے آسو بہ جاتے کہ کم میں مدینہ شریف جاؤں گا کب اپنے آقا کا روزہ دیکھوں گا یہ سوچ کر کے بے چین بے قرار ہو جاتا ہے نبی کا دیوانہ مرد ہو تو وہ اپنے انداز سے بے چین و بے قرار ہے عورت ہے تو وہ اپنے انداز سے بے چین و بے قرار ہے کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں پہنچ پائیں گے لیکن سنو ایک غریب مسلمان کی دانستان کو سنو جس کے پاس مال نہیں ہے دولت نہیں ہے ہنر تو ہے مگر اس کے پاس کوئی اتنا بڑا خزانہ نہیں ہے جس سے وہ مدینہ شریف پہنچ سکے اس کے دل میں آرزوتی میں کسی نہ کسی بہانے سرکار کے یہاں پہنچ جاؤ روزے سرکار دیکھ لو خانے کعبہ کا تماغ پڑھوں لیکن سوچتا یہ تھا ٹکٹ کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے کئی سو سال پرانا واقعہ ہے وہ دیوانہ دیکھا کہ حاجی لوگ حج کی تیاری کر رہے ہیں حاجی لوگ حج کر کے جب بندرگاہ پہ پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے وہ نبی کا دیوانہ جہاز کے اندر جا کر بیٹھ گیا اور جب بیٹھا تو جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے تمامی حاجیوں کو شمار کیا گیا تو ایک کا نام زیادہ آیا اب ٹکٹ کی جانچ ہونے لگی تو پتا یہ تلا کہ جس کے پاس ٹکٹ تھا نہیں وہ غریب انسان جس کے پاس تھانے کا سامان نہیں ٹکٹ کا کیا سامان لاتا ٹکٹ کا کیا انتظام کرتا یہ سوچ کر کے بہت سہما ہوا بیٹھا تھا جانچ کرنے والے پنکا پہنچنا ہوا کہا تو ہی وہ انسان ہے جو چھپ کر کے بیٹھا ہے ٹکٹ تیرے پاس ہے کہا نہیں میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے کہا نکلو کہا مجھ کو مت نکالو مجھے میرے آقا کا روزہ دیکھنا ہے اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو حاجیوں کی قدموں میں بیٹھ کر کے میں سفر پورا کرلوں گا جانے دو مجھ کو کہا نہیں تجھ کو نکلنا پڑے گا ارے بھائی کھانے کا سامان نہ دوگے تو بھوکے پیاسے رہ کر کے آقا کے دیار میں پہنچ جاؤں گا بڑی منس سماجت کی لیکن حال کیا ہوتا ہے کمانڈر نے لاتے مار مار کر کے اس دیوانے کو باہر کر دیا اور کہا نہیں تجھ کو حملے کر کے جا نہیں سکتے حکم نہیں ہے آدیش نہیں ہے جا نہیں سکتا زد کیا تو مارا باہر کیا لیکن اس ساہلے سمندر کھنا ہو گیا جہاز رمانہ ہوا گریہ کے اندر چلتا رہا چلتا رہا آگے بہتا رہا دیوانہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے اے میرے آقا میرے عشق کی آزمائش ہو رہی ہے اے میرے آقا آپ نے تو مال والوں کو بلا لیا مجھ غریب کو کب بلائیں گے اے میرے آقا مال والوں کو آپ نے اپنے پاس بلا لیا غریبوں کو کیسے بلاتے ہیں آقا بتاتو اے مدینہ کے سلطان ہم غریب ہیں ہمارے پاس مال نہیں دولت نہیں ہم کیسے آئے آرزو پر آرزو کا لگاتے جا رہا ہے کوئی آواز نہیں آتی ہے تو بردستہ کہتا ہے اگر آج میرے عشق کی آواز پر کوئی لبیت نہ کہا تو میں تو یہ سمجھوں گا مدینہ کے سلطان صرف امیروں پر کرم فرماتے ہیں غریبوں کو نہیں کرتے یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس نے سوچا چلو یہ بات تو میں نے مدینہ کے سلطان کی بارگاہ میں رکھ دی ہے اب لاؤ نماز کو پہلو نماز پہنے کے لیے جیسے ہی وضو کیا گھریاں کے اندر اور وضو کر کے تھوڑا باہر آیا اور چادر کو بچھائی نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتا تھا اتنے میں پیچھے پشت پر کسی نے ہاتھ رکھی اور کہا اے نبی کے دیوانے تو نبی کو محبت میں آواز تو نے دیا ہے تو سن تیرے نبی نے تیرے کام کے لیے مجھ کو یہاں بھیج دیا ہے کہا مجھ کو نماز پہنے دو کہا وضو تُو نے اس پار کی ہے اب نماز تو اس پار پڑھے گا اتنا کہنا ہوتا ہے کہا آپ کوڑھے کہا یہ میں بعد میں بتاؤں گا آگ کو بند کر دیوانے نے آگ کو بند کی ہے ایک لمحے کے بعد میں کہا اے نبی کے دیوانے اپنی آگ کو کھول لے دیکھ تو اس پار نہیں اس پار آ گیا ہے اور دیکھ اپنی ناکوں سے شروع مدینے کی بینی بینی خوشبوں آ رہی ہے اور تھوڑا سا پیدل چلے گا کہ پیدل چلنے کے بعد میں آمنہ کے لال کا دولو عالم کے سرکار کا کائنات کے تجھدار کا بے سہاروں کے سہارا کا نورونی روزہ نظر آئے گا مسجد کی مینار نظر آ جائیں گے گھبرا نہیں جس کے کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا ہونے والا آمنہ کا لال دولو عالم کا سرکار ہوتا ہے نورا ہے تکبیر نورا ہے رسالت اصفد مصطفیم بیلد مصطفیم اس محبت اس محبت دیوانے رہے کہا ارے اللہ کے بندے کم سے کم بتاتو دے تو ہے کون جو مجھ کو اس پار سے اس پار لے آیا تو کہنے والے نے کہا مجھ کو حضرت خضر کہتے ہیں کہا آم میری مدد کے لیے آئے میں نے اپنے آقا کو آواز دی مدد کے لیے آپ آئے تو حضرت خضر نے کہا جب تو اپنے نبی کو آواز دے رہا تھا تو میں تیرے نبی کی بارگاہ میں حاضر تھا تیرے نبی کی بارگاہ میں حاضر تھا تو اپنے آقا کو آواز دے رہا تھا تیرا مصطفی بیچین ہو کر کے کہتے ہیں خضر میرے دیوانے کو اس پار سے اس پار لے آؤ کیونکہ دیوانے کی بیچینی نے مجھ کو بیچین کر دیا ہے اب مجھ کو اس وقت تک چین نہ ملے گا جب تک کی میرا دیوانہ میرے روزے پر نہیں آ جائے گا یہ مدینہ کے سلطان ہے اب وہ عاشق سوستا ہے ان لوگوں نے مجھ کو جہاز کے اندر سے دھکے دے کر کے نکالا تھا مار کر کے نکالا تھا اب یہ حال ہے کہ اب میں کچھ ٹائن تک رکھتا ہوں جہاز آ جائے اس کے بعد میں میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ مال کی پہنچ بعد میں ہوتی ہے محبت کی پہنچ پہلے ہوا کرتی ہے دیوانہ رک گیا ایک دندوں کا دو دندوں کا تین دندوں کا چار دندوں کا کئی دنوں کے رکھنے کے بعد میں جب جہاز کنارے لگا تو دیوانے کے ہار کو دیکھ کر کے کمانڈر نے دیکھا دیکھنے کے بعد میں کہا کہ ارے تو کیسے آ گیا کہا مجھ سے مطور کہ میں کیسے آ گیا جس کو مدینہ والے بلاتے ہیں اس کو جہاز کی ضرورت ہی ہوتی ہے جہاز والا دی اس کا محتاج ہوتا ہے مجھ کو بلائیا ہے تو مدینہ کے سلطان نے بلائیا ہے انہوں نے اپنے پگڑیوں کو کھولا اس عاشق کے عدموں میں ڈال دیا اور کہا اے نبی کے غریب دیوانے میں نے مان لیا میں نے پہچان لیا کہ جہاں کوئی نہیں پہنستا ہے وہاں عاشق کا عشق پہنچ جایا کرتا ہے مدینہ کے سلطان نے بتا دیا ہے کہ مدینہ کے سلطان صرف امیروں کے نبی نہیں ہے مدینہ کے سلطان غریبوں کے بھی نبی ہیں مدینہ کے سلطان مدینہ کے سلطان